اسلام علیکم کہ سواد کے لوگ کیسے ہوں گے تو میں نے انہیں ایک حقایت سنائی ایک کہانی سنائی اس کہانی کا حقایت کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر کے باہر ایک بہت ہی بزرگ شخصیت بیٹھتے ہیں لوگ ان کے پاس آتے تھے ملنے کے ملنے کے لیے اور جب وہ شہر میں داخل ہوتے تھے تو ان بزرگوں کے پاس ضرور آتے تھے تو ایک دن ایک بندہ آیا تو ایک دن ان کے پاس ایک بندہ آیا اور وہ بزرگوں کے پاس گیا اور اس نے کہا بزرگوں جس شہر میں میں جانے لگا ہوں اس شہر کے لوگ کیسے ہوں گے تو بزرگوں نے ان سے کہا کہ بیٹا جس شہر سے تم آئے ہو اس کے لوگ کیسے تھے اس نے کہا جی وہاں کے لوگ تو اچھے نہیں تھے وہاں کے لوگ تو بھائی مانتے چوریاں کرتے تھے دل میں کینہ رکھتے تھے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے تھے بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے ملاوٹ کرتے تھے اس شہر میں تو بہت برائیاں دی تو بزرگوں نے کھنڈی سانس لی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اس شہر کے لوگ بھی ویسے ہی ہوں گے تم ان کو ویسے ہی پاؤ گے وہ آدمی آگے جا کر بیٹھ گیا لیکن اتنی دیر میں کور آدمی داخل ہوا وہ بزرگوں کے پاس آیا اس نے سلام دعا کی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بزرگوں اس شہر کے لوگ کیسے ہوں گے میں بہت دور سے آیا ہوں میں نے پوچھا آپ سے ہی مدد لی جائے تو بزرگوں نے اس سے پوچھا کہ جس شہر سے تم آئے ہو اس شہر کے لوگوں کا کیا حال ہے تم نے ان کو کیسا پایا اس شہر نے کہا جی میرے شہر کے لوگ تو پڑھے چھے اماندار ہیں محبت کرنے والے ہیں بچوں کا خیال کرتے ہیں سلام میں پہل کرتے ہیں اور ناب طول میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے امن و امان ہیں تو میرے شہر میں تو سکون ہی سکون ہے اور بہت اچھے لوگوں کو پایا میں نے تو بزرگوں نے مسکرا کے کہا کہ بیٹا تم اس شہر میں بھی ویسے ہی لوگوں کو پاؤ گے اس چیز سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس چھوٹے سے واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نے کسی نئی جگہ پر سفر کرنا ہے تو اس شہر کے لوگ ہمیں کیسے نظر آئیں گے یہ ہمارے اندر کی سوچ پر منحصر ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں روئیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ پر اچھے لوگ نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور اگر ہم لوگوں میں صرف برائیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ پر برے لوگ نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو آئندہ جب بھی آپ جائیں تو آپ خوبصورتی دیکھیں لوگوں کے اچھے روئیے دیکھیں اور لوگوں میں اچھائیاں تلاش کریں اور مجھے یقین جانی ہے کہ سواد کے لوگوں میں بہت اچھائیاں نظر آئیں ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں ان کی اچھائیوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی حقائط تھی اب آپ بتائیے کہ آپ کے شہر کے لوگ کیسے ہیں